سلام علیکم ہیلپ یورسیلپ میں خوش آمدی امید آپ لوگ خرید سے ہوں گے اچھا دوستو آج جو ویڈیو آپ کے لیے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سین نے آپ کی سوولت کے لیے جو گاڑیوں کو ٹیکس تھا جو آپ کو جا کے سیوک سینٹر میں جا کے جمع کرانا پڑتا تھا وہ آن لائن کر دی ہے تو میں نے بولا کہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کیسے آن لائن اپنا جو ہے گاڑی کا ٹیکس پے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ ویب سیٹ جو ہے ایکسائز.gos.pk ایکسائز.govornmentofsin.pk یہ آپ اگر آپ لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے آن کریں گے تو www.gos.pk انٹر کریں اور یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ نیچے جانا ہے یہ دیکھیں ادھر بہت سارا آ رہا ہے آن لائن ٹیکس پیمنٹ اچھا دوسرا quick آن لائن ٹیکس پیمنٹ ہے تیسرا آن لائن ویڈیویکل ویڈیویکیشن ہے اگر آپ نے کوئی ویڈیویکیشن کرانی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہے پھر آن لائن ویڈیویکل ویڈیویکیشن بای سی این ایسی اگر آپ کے پاس این ایسی ہے تو آپ این ایسی سے ویڈیویکیشن کرا سکتے ہیں اچھا اس میں دوسرے اچھا جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ٹیکس اپنی گاڑی کا کیسے پی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ اوپر آلہ جو آپشن ہے آن لائن ٹیکس پیمنٹ اس کو نہیں دیکھنا ہم نے ہم یہ quick والے کو click کریں گے ٹھیک ہے چلے اس کو میں نے کلک کر دیا quick online ٹیکس پیمنٹ اچھا یہ ہو گیا اب اس میں جو requirements ہیں اس اس کے اندر آپ کا موبائل نمبر چاہیے جو آپ کا موبائل نمبر ہے یہ گاڑی کا نمبر ادھر ڈالیں گے اچھا یہ جو ہے یہ code جو ہے یہ آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جب آپ ڈالیں گے تو میں جب ڈال رہا تھا تو اس میں error آرہا تھا حالانکہ یہ صحیح تھا تو لیکن اس میں error آرہا تھا اگر آپ بھی آپ کے ساتھ بھی یہ ہی ہو تو آپ نے پھر یہ جو click hair والا ہے اس کو click کر کے پھر vehicle detail میں چلے جانا ہے اپنا سارا data ڈال کے موبائل نمبر ڈال کے گاڑی کا نمبر ڈال کے جو گاڑی ہے اس کا نمبر ڈال کے یہ code ڈال لے کے بعد vehicle detail میں جائیں گے آپ یہ vehicle detail ہے اس میں جائیں گے اس کو آپ جب انٹر کریں گے اگر error آئے اس صورت میں آپ نے یہ click hair کو click کرنا ہے ٹھیک ہے click hair ہے یہ اس کو click کریں گے پھر vehicle detail کریں گے تو آپ کے سامنے جو information آئے گی وہ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے اندر سب سے اوپر جو ہے یہ یہ جو ہے یہ گاڑی کا نمبر آ جائے گا یہ کون سا کمپنی ہے سوزوکی ہے یہ کون سا ہے یہ ہے اب یہ دیکھیں میرا میرا ٹیکس جو ہے یہ 2019 میں بھرا گیا تھا last اس میں یہ detail بھی آ جائے گی ٹھیک ہے ہم نے یہی text بننا ہے تو owner کا نام وغیرہ یہ وہ ساری detail آ جائے گی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو نیچے period آ رہا ہوگا لکھا ہے period یہ اس کے آپ نے selection کر لینی ہے یہاں سے یہ جو arrow سا ہے یہ arrow بنا ہوا ہے اس کو آپ click کریں گے arrow کو تو آپ کے سامنے جو ہے یہ detail آ جائے گی اب اس میں جو ہے آپ کو یہ پوچھ رہا ہے آپ نے کون سا کس year کا text بننا ہے آیا کہ آپ نے دسمبر 2020 تک بننا ہے یا جون 2021 تک بننا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ select کر لو کہ کہاں تک کا بھرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے دسمبر 2020 تک کا select کیا تھا تو میرا یہ ٹیکس آ گیا سات سو پچاس روپے ٹیکس آ گیا انہوں نے مجھے plenty بھی لگا دی کرنٹ ٹیکس سے سوری سیون فیفٹی جو ہے اس کے ایریئرز ہے اور ڈیٹھ سو روپیس چارج کریں گے تو ٹوٹل جو میرا ٹیکس بن رہا ہے وہ نائن ایٹی فائف کا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ اب یہ amount آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ نیچے generate پی ایس آئی ڈی یہ جو ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے آپ پہلے ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا اپنی verify کر سکتے اس کے بعد آپ نے یہ generate کروانا ہے پی ایس آئی ڈی code ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے generate کر آ دیا اس کے بعد جو ہے جب آپ پی ایس آئی ڈی code جو ہے وہ ڈیٹیل آ جائے گی تو سوری یہ آگی ڈیٹیل پی ایس آئی ڈی ٹھیک ہے اب یہ ڈیٹیل آ گئی یہ ڈیٹیل ہے اچھا یہ code ہے یہ 12 digit کا code ہے یہ آپ نے لکھ لینا اپنے پاس صحیح ٹھیک ہے یہ آپ کو sms بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ total amount 985 جو میں نے بتائی تھی آپ کو اچھا تیسرے نمبر پہ ہے expiry یہ 24 hour کے لیے active ہوگا یہ code ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ڈیسٹیشن کریں گے اس کے 24 hour کے لیے یہ activate ہوگا میں نے کل کیا تھا رات کو 10 بجے تو آج بارہ ترہی کو ساڑھے 10 بجے پہنے تقریبے 22 بچ کے 48 منٹ پہ یہ expire ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ آ گیا اب انہوں نے نیچے ڈیٹیل وی بتائی کہ آپ کیسے پیہ کھر سکتے ہیں یہ ای ٹی ای 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 کے تروں بھی کر سکتے ہیں نیٹ بان بینکنگ کے تروں بھی کر سکتے ہیں برانچ لیلس میں بینکنگ سے بھی کر سکتے ہیں اور ٹی صلرہ اور مت изменى tech lijس اچھا ابھی جو میں نے ای ٹی ای ای پہ چیک ہسا تھا تو ای ٹی ای پہ بھی ترے ہی سروس آئی نہیں تو میں نے جو ہے میں نے کیا ہے اسی پیسے سے میں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایزی پیسہ سے اچھا اس کے بعد یہ میسیج بھی آئے گا آپ کو جو آپ نے نمبر ڈالا ہوگا سم کا آپ نے جو موبائل نمبر ڈالا اس پہ یہ ایک سائز سندھ کی طرف سے آپ کو ایک ایسے میس آئے گا اس کے اندر بھی یہ بارہن ڈیجٹ کا کوڈ ہوگا پی ایس آئی ڈی نمبر جو ہے یہ نمبر ہے وہ بارہن ڈیجٹ کا ٹھیک ہے یہ آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایزی پیسہ سے کیسے پی کرنا ہے میں نے ایزی پیسہ اپ اوپن کر لی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے اگر آپ نے نہیں اسٹال کی ہوئی تو اسٹال کر لیں ایزی پیسہ اپ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کہاں پہ جانا ہے آپ نے جانا ہے اس کی ڈیٹیل میں پہلے شروع کا جو پی جائے گا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا یہ جو ہے ایزی پیسہ کی ایپ آپ اسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ جب لوگ ان ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آئے گی ٹھیک ہے اسے سکرین میں آپ نے یہ ویو آل ویو آل جو ہے نا اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیگر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائی گی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ آپ نے جانا ہے اس کے بعد غورمنٹ فیز میں یہ غورمنٹ فیز لکھا ہو ہے اس کے اندر جانا ہے آپ نے اب اس کو کلک کرتے ہیں اچھا غورمنٹ فیز آپ نے کلک کر دی اس کے بعد دیکھیں آپ کو اوپر جو ہے یہ آ لکھا ہوا ہے اسلام آباد لکھا ہوا ہے یہ سندھ لکھا então ہم نے سندھ کے بارے میں ویڈیو بن رہی ہے کہ سندھ میں آپ نے کیسے ٹیکس پی کرنا ہے تو ہم اب سندھ کو کلک کریں گے یہ سندھ کو میں نے کلک کر دیا یہ دیکھیں سندھ ویکل ٹوکن ٹیکس یہ ہے اس کو آپ کلک کر دیں اچھا اب یہ پی ایس آئی ڈی نمبر جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے آپ ڈالیں گے تو آپ کا ڈیٹا آ جائے گا اور آپ یہاں سے پیمٹ کر دیجئے گا جو بھی آپ کی پیمٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ کو یہ میسیج مل جائے گا کہ آپ کا بل پے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب بل پے ہو گیا ہے اور اس میں آپ کو کیا ہوگا آپ کو یہ ایک ٹرانزیشن آئی ڈی مل جائے گی کنزیومر ڈیٹیل آ جائے گی یہ ادھر گاڑی کا نمبر ہے ادھر وہ پی ایس آئی ڈی جو کوڈ ہے وہ آئے گا یہ پیڈ بائے کس نے کیا ہے اس کا موبائل نمبر آ جائے گا یہ اماؤنٹ نائن ایٹی فائف جو میری تھی بنی تھی وہ شروع میں وہ ہی یہ پے ہو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ پے کر سکتے ہیں اچھا دوسرا اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا یہ پے ہوا بھی ہے کہ نہیں اس کا ایک اس ایم ایس بھی آجائے گا اس ایم ایس کبھی لیڈ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ایم ایس لیڈ بھی آ سکتا ہے تو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ آپ کا ٹیکس پے ہو گیا ہے کے نہیں اس کے لیے آپ نے یہ آن لائن ویکل ویریفکیشن میں جانا ہے یہ فور ویل ہے اچھا ادھر آپ نے اپنی گاڑی کا نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ اپنی گاڑی کا نمبر ڈالیں گے اور آئی ایم ریبوٹ اس کو کلک کریں گے اور سرچ کو کریے گا ٹھیک ہے اس کو جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی آئیم ریبوٹ کو کلک کیا سرچ کو کیا تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اب اس کے اندر آپ کی جو ہے اس کے اندر جو آپ کی گاڑی کی دیکھیں یہ ڈسٹیشن نمبر آگیا یہ کون سی ہے سزوکی انجن کا نام آگیا اب یہ ویو ڈیٹیل کو آپ نے کلک کرنا ہے ویو ڈیٹیل کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آ جائے گی چیز اب اس پہ ڈسٹیشن نمبر ادھر بھی ہوگا گاڑی کا اور ادھر بھی لکھا ہوگا اچھا یہ کمپنی کونسے سزوکی ہے یہ دیکھیں ریجسٹیشن ڈیٹ آگی کہ آپ نے کب ریجسٹر کر رہی اور یہ ٹیکس دیکھیں پہلے میرا جو ٹیکس شو ہو رہا تھا وہ کیا ہو رہا تھا یاد ہے آپ کو 31 دسمبر 2019 اور اب کیا ہے 31 دسمبر 2020 تو آپ اس سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ یہ میرا لاس ٹیکس پہ 31 دسمبر 2019 تک کا تھا ٹیک ہے اب میرا جو وہ ہو کیا ہے ٹیکس پہ تو اس کے بعد جو ہے مجھے یہ لکھا ہوا ہے 31 دسمبر 2020 تو اس طریقے سے آپ ٹیکس پہ کر سکتے ہیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کیا جب یہ جنریٹ ہو جائے پی یہ جو کوڈ ہے پی ایس آئی ڈی نمبر یہ اس کا پرنٹ لے لیں ٹیک ہے اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ کاؤنٹ نہیں ہے دوسرا آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کا پرنٹ لیں اور قریبی کوئی سا بھی بینک ہے ادھر جائیں یہ پرنٹ لے کے اور پیسے لے کے ان کو بولے میں یہ جمعہ کریں وہ وہاں بھی جمع کر لیں گے ابھی ایٹی ایم پہ نہیں آئی یہ سروس ایٹی ایم پہ بھی آئے گی تو اب وہاں سے بھی کر سکتے ہیں ویسے ایزی پیسہ سے ایزی لی ہو جاتا ہے ویڈیو کے بارے میں بتائیے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس انفرومیشن آتی رہے اور دوسرا اپنی فیڈ بیک بھی دیجئے کہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو اگر کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ